سبحان اللہ یہ تھے مولانا و سلمان صاحب جو نبی کی ناپ محبتوں کے ساتھ ہوئے دے اور آپ محبتوں کے ساتھ ہی نہیں سمجھا سکتے آپ تمامی حضرات عدب کے ساتھ بیٹھے رہے بس شورا اکرام ممبر رور پر تشریف لانے والے جن کی ناٹیہ شاہری سے آپ مصفید ہوں گے علماء اکرام کے خطار سے بھی آپ مصفید ہوں گے یہ علماء اکرام ہیں جو دور و دراز کا سفر تنگر کے قیام گاہ تک پہنچ رہے ہیں آپ جو کام کر رہے ہیں کوک کر رہے ہیں یہ علماء اکرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اسے ادھر دے گئے ہیں جو لوگ وہاں تاریکی میں بیٹھے ہوئے ہیں دیارے میں بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے مزارش کر رہا ہوں کیونے لوگ ممبر نور کے قریب تشریف سے آئیں حضر و اطرام اتصال بیٹھ جائے ہیں جب بات نبی کے شاہر کی ہو نبی کے بیار کی ہو نبی کی ہو تو آپ سبحان اللہ کہہ دیا کریں اتنی خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے مجھے یاد آدھا ہے ایسے نات کی مہتی میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا شاہر نے پوچھا آپ کو یہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تب یہ تو ٹھیک ہے آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے کیا گھر میں کوئی پریشانی ہوسنے کا نہیں کوئی ایسی بات نہیں بات دراصل یہ ہے کہ ابھی تک وقت نے مجھ کو برباد کیا تھا اب میں وقت کو برباد کرنا جانے وقت کو میں برباد کرنا آپ تمامی حضرات یہاں کامیاب ہونے آئے ہیں اپنے دامن کو نیکیوں سے بھننے کے لیے آئے ہیں یہ یقین ہے کہ یہاں مقدر سمجھتے ہیں اگر آپ کا ایمان ہے کہ یہاں آپ اپنی نیکیوں کی سمبیل کو باوزن کر کے جائیں گے تو وہاں سے اٹھ کر یہاں بیٹھ جائیں اور نبی کی ناکھ عدد کے ساتھ اندھیں ایک شیف سے اگر سچائی ہے تو علماء اکرام اپنی محبتوں سے رواز دیں گے استاد اگرامی کاری نظام الدین صاحب نے ملا دیگر علماء یہاں بیٹھے ہیں وہ ہیں ان کے حوالے سے ان کی چوتیوں کا سہارہ لیتے ہوئے ایک شیف پلتاؤں کی کھناہگار ہوں وحدت کجام دھوں کی نلوں جتنی آسانی کے ساتھ آپ نبی کے ذکر میں بیٹھ جاتے ہیں موں میں گھٹکا ہوتا ہے آپ سبحان اللہ نہیں کہہ پاتے ہیں آپ کے انگلیوں کے پور آپ کے موبائل کے سکرین پر ہیں آپ نیٹ چلا رہے ہیں محفل پاک میں بیٹھ کر آپ شرم کریں آئیسی بابر کا محفل میں بیٹھ کر آپ کو درود شریف پڑھنا چاہیے سبحان اللہ کا گرد کرنا چاہیے اور جب بات کو جھو جائے تو اٹھ کر نعرہ لگانا چاہیے شیر سنیں کہ گناہگار ہوں وحدت کجام دھوں کی نلوں یہ سوچتا ہوں سوا سے یہ کام دھوں کی نلوں گناہگار ہوں وحدت کجام دھوں کی نلوں یہ سوچتا ہوں سوا سے یہ کام لو کی نکلو ہزار بار میں کے اوڑے سے مو دھلا ہوں ایاز پھر بھی یہ ڈر ہے کہ محمد کا نام لو کی نلو ہزار بار میں کے اوڑے سے مو دھلا ہوں ایاز پھر بھی یہ ڈر ہے کہ محمد کا نام لو کی نلو حضرات آپ تمامی حضرات بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ آپ ابھی کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں ذکر گوثے آدم محفل میں بیٹھ ہوئے ہیں ابھی چند منٹ کے بعد آپ کو ایک بہترین تقدیر سمات کرنی ہے اس سے پہلے میں جنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے جناب حافظ سرمان صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز درہا ہوں وہ تشریف نائے اور بارگاہ رسالت میں جنات رحمت پر پوش کریں مرحبا، 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 مرحبا سینئے ارش پر ہے مرحبا، 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 مرحبا سینئے ارش پر ہے مرحبا، 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 مرحبا سینئے ارش پر ہے مرحبا، مرحبا، مرحبا سینئے ارش پر ہے دیکھئے نوری تلوہ نبی کا جب ہے ایسا قدم تو بتاؤ جب ہے ایسا قدم تو بتاؤ سر بھلا ہو پہ کیسا نبی کا جب ہے ایسا قدم تو بتاؤ اور مطلع کے بعد ایک شیر پڑھتا ہوں محبتوں سے ملائزہ کے لئے ذرا جھوم کر کہہ دیں سوال اللہ جس کو جنت کی خواہش ستائے جس کو جنت کی خواہش ستائے میرا کہنا ہے تیبات ہو جائے جس کو جنت کی خواہش ستائے میرا کہنا ہے تیبات ہو جائے باغ جنت کو وہ بھول جائے باغ جنت کو وہ بھول جائے باغ جنت کو وہ بھول جائے دیکھ لے جو مدینہ نبی کا باغ جنت کو وہ بھول جائے اور آخری شیر میں پڑھتا ہوں محبتوں سے ملائزہ کریں ذرا جھوم کر کہہ دیں سوال اللہ اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ باغ جنت کو وہ بھول جائے ان کو باور دیا ہے خدا نے جاند تکڑے کیے وہ سوالے ان کو باور دیا ہے خدا نے چاند تکڑے کیے مصطفہ نے چاند تکڑے کیے مصطفہ نے روبہ سورج بھی آیا پلٹ کر روبہ سورج بھی آیا پلٹ کر ہو گیا جب اشارہ نبی کا روبہ سورج بھی آیا پلٹ کر ج realized آپ کو دیکھ начала گیا جد گیا جدا گیا جدا گیا جا